ہیلو اسٹوڈینٹس کلاس فیپت کلاس فیپت اوپن یور اردو بک اوپن یور اردو بک بچوں ہم پیج نمبر گیارے سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی پیج نمبر ٹین تک پڑھ چکے ہیں اب ہم پیج نمبر آلی بین سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا نائن چیپٹر جو ہے نون سے یہ تک ہرپو کو ملانا اب ہمارے نون واو ہے چھوٹی ہے بڑی ہے یہ دے رکھے ہیں اکثر تو ان میں اگر ہم کوئی دوسرا اکثر ملاتے ہیں تو ان کی سکل چینج ہو جاتی ہے تو اس کو ہمیں اپنی نوڈ بک میں لکھنا ہے کہ اس طرح سے اکثر کی سکل چینج ہوتی ہے نیشٹے حرفوں کے ملنے پر بنے الفاظ پڑھیں اب یہ جیسے ہمیں تصویر دیکھنی ہے اور اکثروں کو ملا کر ان کا پورا کرنا ہمیں جیسے نون میں کوئی لا ملا دیا تو کیا بن گیا نل نون میں کوئی لا ملا دیا اس کی سکل چینج ہو گئی علی ملا دیا سکل چینج ہوگی اس طرح سے ہمیں یہ اکثر جوڑ کر ہمیں بنانے ہیں تو یہ سب کیا بنا نل نل ہو گیا یہ تصویر میں بھی ہے یہ کیا ہاتھی تو ہی میں کو کیا ملایا ہمنا ہی میں کو علی ملایا تو ہی اس طرح سے بنا اور تھے میں کو یہ ملایا تو یہ بنا ہی تھاتھی ہی علی تھے یہ ہاتھی ہی میں کو رے ملا دیا اور نون ہو گیا ہیرن اس طرح سے ان اکثروں کو ملا کر ہمیں پڑھنا ہے اور لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ میں کوئی علی ملایا اور میم میں کوئی یہ ملایا نون ملایا تو یہ یامین ہو گیا اس طرح سے چے میں کوئی باب ملایا اور ٹے ملایا دیا ہو گیا اور نون میں غلام ملایا گریب گاف گین ہے یہ گین میں کوئی ملایا یہ اور بے ملادہ گریب ہو گیا نمک ہاتھی بوٹ ہیرن اور تایا تو اس طرح سے ہمیں اکثر کو ملا کر جو سب دو بنانے ہیں انہیں اہم پڑھنا ہے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اوکی سٹرینڈز نیشٹ ہے ہرپوں کے ملنے پر اس کی سکل لکھیں اب جیسا علیف ہے علیف میں کوئی اکثر ملا دیا تو اس کی کیا سکل بنتی ہے ہم نے جو پیچھے پڑھا سیم پیچھے دیکھ کر ان کی جو سکل چینج کرنی ہیں اکثر کو جول کر کوئی ملا دیو علیف میں کوئی کچھ اور اکثر ملا دیا علیف کسی کے ساتھ ملا دیا تو ہمارے اس کی کیا سکل ہو گئی کیا چینج ہو گیا تو ہم نے جو پیچھے پڑھے ہیں سیم اس طرح سے ملا آنا جیسے جی میں جی میں کوئی ملایا کہ جیم کا کیسے سکل ہو جائے گی تے میں کو ملا کیسے سکل ہو جائے گی بے میں کو ملا کیسے سکل ہو جائے گی اس طرح سے ہمیں سکل چینج کرنی ہے اور انہیں اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے پیچھے جو ہم نے پڑھایا ہے اس کی سائتہ سے نیشٹ کیا ہے ٹی نمبر ہے پڑھیں اور سمجھیں انہیں پڑھنا ہے اور سمجھائیں ریٹ اینڈلر پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے تو اس میں اکثروں کو ملا بے میں کو علی ملا ہے اور ٹی ملا ہے تو باٹ ہو گیا بے علیم ٹے باٹ ٹے علیم ٹھاڑ ٹے نون ٹن مینون من مین میں کو علیم ہے اور لام ہے مال کاب میں کو علیم ہے بے لام کابل برطن چھت چھے ہے اور ٹی ملا ہے چھت جھولا موٹا ہوتا چمک سل دکھو دکھو یہ کیا ہے جینہ جینہ گھرانہ جھومر مان جان اوکے کائل اور دھون اس تحصے جی اکثر ہیں انہیں ملا کر انہیں پڑھنا ہے اپنی کوپی میں لکھنا ہے اوکے سیم ایسی یہ کمپیوٹر اوکے ڈھکنا باقی مچھلی مولی گاجر چوتھی یعنی فول سو کیا ہے سوہر عورت دادا آدم آدھی آدھی اوکے طول سامل کیا ہے راکھی کیا فائل فائل ہو گیا ہو گیا ہے فائل مائل کیا ہو گیا ہو گر کاب گین ہے نا رے کاب میں کو علی بے اور بے گر کاب درجہ گووی گملا اس طرح سے انہیں اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اور انہیں پڑھنا ہے ریڈ ایڈ لڑ اوکے پڑھیں اور سمجھیں سیم ایس یہ تصویریں دی گئیں ہیں تصویروں کو دیکھ کر من کے نام لکھنا ہے اوکے سابق ہے علف سے سابق ایک سے دس تھا ایک سے دس تھا تو اس میں کیا ہے تصویروں کو دیکھو اور ان کے نام لکھو جیس انار ہے تو علف سے انار ہوتا علف نون علف انار اور ری Napą ہو گیا جگ جگ ہو گیا جگ لکھنا ہے تو اسے جگ تو اسے توتا توی واو اور تویںめ علی Speaker توتا ہو گیا ہے نینے سیر ہو گیا بڑے سیزن سے سیر بن گیا اسی طرح سے ان پہ در در جیل پر ج�абر اور جیر لگائیں یہاں پہ جبرب ملاوانا اور جیر بھی لگانا ہے جیسا ایتا جیر پی جیتی سیجر 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 ا لی جیر آ one جیر ا اب جس پہ اوپر ہے تو وہاں جependłe لگائے گا اور جس کے نیچے آیت Legislative سیجر پہ جیے جیل لگنا ہے وہاں جب Pascal لگائیں گے اور ج에 جیل لگنے وہاں جے لگا�یں جا تے پہ نیچے لگا لیا تو یہاں جے لگائیں گے اس میں بھی سیپی ٹی لگا رانگے نا اللہ لگ یا وہہہہ سون پہ جوال لگ لگی جین پہ جوال لگتے ہیں سین پہ جی لگتے ہیں اور پہ جوال لگائیں گے جے پہ جوال لگیں گے پہ جی لگتے ہیں یعنی جو اوپر ہے اس لگ poses جا نیچے یہ ڈنڈے لگو گیا ہے لائن ہے وہاں جا لگا ہلائیں ڈی جانتے ہیں ان کو دردہ جل حرفوں کو ملا کر لکھیں اب یہ ہے بیسے جو ہم نے پیچھے حرفوں کو ملا کر پڑھا ہے اسی طرح سے بیسے جو سب دیں انہوں ملاو اس اکثر میں سب ملاو اور لے ہو بیلامدر بل بچہ بلی اس لئے جو اکثر بنتے ہیں انہیں ہمیں لکھنا ہے آگے کیا ہے آگے کیا ہے حرفوں حرف ترتیب دیکھ کر الفاظ بنائیں یعنی make word by putting the letters correctly جو اکثر ہیں الٹے سیدھ ہیں انہیں صحیح لائن میں لکھ کر صحیح جگہ رکھ کر ان کو اکثر کو صحیح کر کے بنانا ہے جس لام میں یہ ہے میم واؤ واؤ ہے ملو گا پیس لگو گا ہے تو یہ کوئی سب جو نہیں بنا انہیں ہمیں صحیح سب دونانا ہے تو میم واؤ اور لام واؤ گئی مولی ہو گیا تو یہ میم اور واؤ اور پیس پہلے لکھیں گے لام اور یہ بعد میں لکھیں گے تو یہ مولی ہو جائے گا اکے کاف علی پہلے لکھیں گے اور یہ لام یہ ہو گیا کائل ہو گیا ہنی اب دھوم لکھنا ہے دھوم تو دال ہے واؤ پیس اور میم دھوم ہو جائے گا تو میم کو بعد میں لکھ دیں گے ہٹا کے ہدھر لاشٹ میں اور اس کو دال کو دے ہے نا واؤ اور میم فائے پیس ہے تو اسے پہلے لکھیں گے میم کو بعد میں لکھیں گے اکے یہ کیا کمپیوٹر ہے کاف میم کیم پی یہ ہو اور ٹیر ہے کمپیوٹر تو ٹے اور رے بعد میں لکھیں گے اور یہ پہلے اکثر پہلے لکھ دیں گے کمپیوٹر ہو جائے گا یہ دھکنا ہے تو یہ اور اس کے ساتھ پہلے لکھ دیں گے دھکنا تو اسے دھکو پہلے لکھ دیں گے اس سے تو یہ دھکنا بن جائے گا اوکے باقی بے علف کا بے کی باقی تھکے ہیں جان جیم علف جان نون بات میں لگا گے رنگ ہے ریے یہاں لگ دیں گے پہلے لگ دیں گے اور اس کو بات میں لگ دیں گے اوکے گاجر ہے گاف کو گاف علف کو پہلے لگ دیں گے اور جے رے کو پاڈ میں لگ گا جار ہو گیا اوکے چوتھی حون了 ہو گیا پہلے لگ دیں گے فیوا کو اولام ہو جاگا سوہر تو اسے پہلے لگیں گے اسے بعد میں لگ دیں گے سوہر این واؤ رے عورت ہے عورت تو عورت میں این واؤ رے عورت لگ دیں گے اور پیچھے سبب بھی دیئے گئے ہیں انہیں ان کی سائطہ سے صحیح جگہ رکھ کر سبب کو ہمیں صحیح سبب بنانا ہے دو لفظ سے بنے جملے اب دو لفظ سے بنے جملے ہیں کہ سے رہ رہ تے کس رت کر کس رت کر پہلا ساتھ دوسر ساتھ کس رت کر مکتب چل بردی پہن مچھلی پکاڑ اس طرح سے ان سبدوں کو ہمیں پڑھنا ہے اور اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اوکے اسی طرح سے تھری برڈ سینٹنس یہ دو سبدوں کے تھے اب یہ کیا ہے تھری برڈ کے انہیں لکھنا ہے روز قرآن پڑھو انہیں اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے سیم ایسی باجار جاؤ فل کھاؤ یعنی سچ بولو پیچھے کی ساعتہ سے دیکھو انہیں سبدوں کو پورا کرنا ہے ایسی انہیں پورا کرنا ہے روز قرآن پڑھو اوکے سٹوڈنس